موسیقی 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 وہ وہاں ابھی میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ تمیز کے دائرے میں ہیں ورنہ اس سے زیادہ جو ہے وہ ان کو بغاوت کرنی چاہیے تھی میرے حساب سے لیکن قتل و غارت ہم مسلمانوں کا کام نہیں ہے تو ایک تو آواز ہم نے پوری دنیا میں عمران خان نے جو آواز کشمیر کے لیے اب آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں سنی گئی کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے سنی تھی کیا یو این او کیا سی آئی ہے کیا کہیں کسی جگہ آپ دیکھ لیں کیوں وہ اتنے ملکوں کے دورے کیے گئے ابھی میہ صاحب کہتے جی دورے نہیں کیے گئے میرا خیال ہے کہ جتنے اس حکومت میں خان صاحب نے پرائم منسٹر نے دورے کیے ہیں شاید اب تک ایسا کہیں نہیں تھا خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں خارجہ پالیسٹر آپ کا پچھلی حکومت میں کدھر تھا مجھے یہ بتا دے خارجہ پالیسی آپ کی کدھر تھی یہ تو اب ہماری حکومت سڑھے چار سال فورن منسٹر نہیں تھا تو آپ ان چیزوں کو بھول گئے ہیں اب ہم نے آ کر یہ کام کیا ہے تو اس کو بجائز کی کہ آپ اپریشیٹ کریں آپ تنقید برہ تنقید کیے جاتے ہیں تھوڑا سا ٹائم دیجئے الحمدللہ آل آور دا ورڈ یہ بات کی جا چکی ہے کہ کشمیر کے لیے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے بلکہ یورپ کے اندر پہلی دفعہ آواز اٹھائی گئی بات یہ ہے کہ ہم نے ایکشن کیا آواز اٹھائی کرنا نہ کرنا وہ تو خدا کی آگے کام ہے یا پھر یہ کہ ان ملکوں میں کیا پولیسی اٹھنا ہی جاتی ہے بٹ یہ اٹلیس ان تمام مسلمانوں کو ریلائز ہوا ہے کہ ہمارے لیے آواز اٹھائی گئی ہے اور پورے پاکستان نے پوری دنیا میں اٹھائی ہے تو یہ ایک بہت بڑی ان کے لیے حوصلہ افضا بات ہوتی ہے اور یقیناً ایک بڑا کروا قسم کا میسیج جو ہے وہ مودی کو پہنچ چکا ہے یہ تو اس نے الیکشن کی دنوں میں اپنے ساتھ بات کی یہ کب فرمایا تھا ہم نے نہیں سنا یہ اس کے کمال کریں جب اس نے الیکشن کی کمپین کی ہے تو اس نے یہ اس وقت بات کی ہے کہ اب پاکستان میں ہمارے دوست نہیں رہی میں اس وقت تو گورنمنٹ نے بات کیجئی کہ ان کو آنے دے ہمارے ماں کا توڑی ہو جائے پھر ٹیلی فون کون کر رہے تھے اس وقت تو کہا گیا تھا کہ ان کو دوڑی کو آنے دے ہمارے ماں کا توڑی ہو جائے میں آپ کو یہ ریٹن ایویڈنس میرے پاس موجود ہے کسی وقت آپ کو بٹ سر پہ بھیج دوں گی کہ یہ اس کی کمپین کے دوران کے الفاظ ہیں میں اس کے بات پر آ رہا ہوں نا لیکن گورنمنٹ کیا کہتی تھی گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ بھئی مودی آ جائے مودی گورنمنٹ آ جائے تو پھر پاکستان کے معاملات بہت ڈھیک ہو جائے ہم نے یہی کہا کہ ڈھیک ہو جائے ہم نے کہا کہ آپ کو بات کریں گے ہمارا سٹانس تھا کہ ہم ان تمام ایشوز پر مودی کے اگر گورنمنٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہم ان سے بات کریں گے یہ بات ہوئی تھی حالات بہتر تو اب پہلے سے یقیناً انڈیا کے اندر وست ہو چکے ہیں مگر آواز جو اٹھائی جا چکے ہیں وہ میرا خیال ہے تمام مسلمانوں کے لئے بہت حفظہ امند بات ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے لئے مزید اس کے لئے برکت اکھرانا صاحب کو ایک وان کیسے دیکھتے ہیں انڈیا کی سیچویشن اس کے لئے پر جب خان صاحب نے فرمایا تھا کہ مودی آئے گا تو ہم بات چیز ڈائلوگ بڑے بہتر طریقے سے کریں گے اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل کر لیں گے لیکن ساتھ ساڑھے چار سال آپ کا فورم انیرسٹر نہیں تھا اس وقت آپ لوگ کہاں سوئے ہوئے تھے رانا صاحب ہم سوئے ہوئے تھے لیکن ہم نہ تو لسی پی کے سوئے ہوئے تھے اور نہ کچھ سبزی یا دنیا پی کے سوئے ہوئے تھے اور کشمیر کا پیرا دے رہے تھے اور کسی ظالم اور جابر کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ بہتر سار میں وہ مقبوضہ کشمیری کی طرف دیکھتے یار سرطانج عزیز تارک فاطمی اتنے سینئر ہمارے ایڈوائزر سے آج مجھے بتائیں کہ آپ کا پاکستان گورنمنٹہ پاکستان کا منسٹر انفرمیشن کون ہے منسٹر ہیلتھ کون ہے منسٹر پٹرولیم کون ہے وہ نان الیکٹڈ جو سپیشل اسسٹرن آج یہ لگائیں تو ٹھیک ہیں اگر ہم ایڈوائزر یا سپیشل اسسٹر لگا کے کام کریں تو ہم غلط تھے سرطانج عزیز ایک تجربہ کار آدمی تھا آج مرض کنا چاہتا ہوں کہ جو خان سامنے بطور پرائیم نسٹر پاکستان بات قومی سمبلی میں کی کہ ہم مودی کو فون کار کرتے ہیں تو وہ ٹین نہیں کرتا یہ ایٹوی پاکستان کے پرائیم نسٹر کی تحین ہے اس سیڈ کی تحین ہے کون ہوتا ہے مودی کے ہمارے پرائیم نسٹر کا جواب نہ دیں ہم نے تو بارہ مہی انیس سو اٹھانوے کو چار دماغوں کے مقابلے میں اٹھائی مہی انیس سو اٹھانوے کو چھے دماغے کیے تھے اس بہادری اور ہمت اور جرت کی ضرورت ہے خان سب کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے وہ بودی صاحب آئیں گے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا ان کی پھٹے نکال لیں اور مودی اپنے الیکشن کمپین میں کیا کہتا ہے تین سو ستر آرٹیکل اور میں سوری پینتیس پینتیس سی تھلٹی فائی اے کو ختم کروں گا اور اس نے وہ ختم کر دی تو ایک ایس اچوں کی بھی ایجنسی ہوتی ہے اور آیا اس پرائیم نسٹر کے پاس کوئی ایجنسی نہیں ہے جو اس کو رپورٹ دیں کہ وہ پینتیس سی اور تین سو ستر آرٹیکل کو خاتمے کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو وہ آیا اور کشمیر کا اس نے مسئلہ حل کیا اس کے ذمہ دار پاکستان کے وزیر آزم صاحب ہیں ان کو قوم کو جواب دینا ہوگا میں پھر کہوں گا ہمارے بہادر آرمی کے بیٹے میں سمجھتا ہوں کمرجمیز واجوہ صاحب کا وزر وزفر آباد ایل او سی پر یہی پاکستان کی عوام کا اور واجوہ پاکستان کا مرال بلند کرتا ہے اس حکومت کے کارنامے دیکھیں کہ شہر یار افریدی کہتا ہے کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے اور چار ماہ میں ٹرائل کوٹ میں دنان صاحب مستقل جج نہیں تھا وہاں پر میری پوچھے ارض کرنے کی اجازت وہاں پر ٹیمپریری آرزی جائی تھا جس نے کہا کہ میں ٹرائل کو ٹیک اپ نہیں کر سکتا یہ میرا اختیار نہیں ہے اور شہر یار افریدی نے کہا کہ ہم نے چار جج لگانے کی کوشش کی کوئی جج لگا نہیں فروغ نسیم منسٹر لا نے کہا کہ نہیں وہ ہماری پروسیڈنگ ہو رہی ہے تو بدن گورنمنٹ خود ذمہ دار ہے اور پھر پرسو ہائی کورٹ کے عونربل جج نے پروف مانگے ویڈیو مانگی تو ان کے پرسی کیوٹرز کے پاس کوئی ویڈیو نہیں تھی سی سی ٹی وی کیمرے جو گورنمنٹ آف پنجاب کا دپارمنٹ ہے سیف سی ٹی اس کی جو ویڈیو آئی ہے اس نے ان کے جھوٹے پن کا اور ان کے پلندے کا قوم کے سامنے ایکسپوز کر دی جائے پھر میں شیخ صاحب یہ کہوں گا پھر میں یہ ارز کروں گا کہ آج کشمیر کے ایشو پر ہم حکومت کے ساتھ اس لیے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے قومی معاملہ ہے قومی ایشوز پر ایک انڈیا کا پرائیم منسٹر باز پر خود چل کے آیا تھا اور ایک وقت یہ آگیا کہ پرائیم منسٹرہ پاکستان سے وہ پرائیم منسٹر بات نہیں کرنا چاہتا udہ ایک سکر لائنکی سکر لائنکی سکر لائنکی کہو مجھے مجھے انگیر اس بارے ہیں اور سکر لائنکی aki ڈوالا سکر لائنکی جو حالات تھے اور جس طرح رینجرز نے راہ کی انوارلمنٹ بتائی شو کی پروف دیئے آپ کی حقوقاتی وہ تو الحمدللہ ہم نے پکڑا نیکٹر میں ہم نے پکڑا کل بوشن کو ہم نے پکڑا آپ نے کیا کیا آپ نے انڈیا سے جواب ہے آج کی نلائے گورنمنٹ کا کوئی ایک کارنامہ مجھے بتائیں ڈیڑھ سال میں ادنان ادنان جناب ادنان کی باری ہے ادنان پلیز ذرا بتائیے آپ نے بھی گفت کو سنی انڈیا کے اوپر پلیز کوئی کوئی نہیں شیخ صاحب یہ جو سیٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے یہ 64 سال پرانا ایکٹ ہے اور اس کو ابھی امینڈ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے بھارتی آجنتہ پارٹی بھارتی آجنتہ پارٹی کا جو آرٹیکل 370 اور 35A ان کے منفیسٹوں میں شامل تھا یہ امینڈمنٹ ایکٹ یہ اس میں جو امینڈمنٹ کرنی تھی انہوں نے دوزار چودہ میں بھی اس کی ٹرائے کی تھی دب نہیں ہو پائی تھی اب اس کی کوشش کر پی ٹی آئی گارمنٹ کو اس وقت مجھے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اپوزیشن پارٹیز کو سپورٹ کرنا چاہیے جو کہ کرتی بھی آ رہی ہیں لیکن مجھے نہیں سمجھاتی ہے امران خان صاحب کے اتنے سارے درجنوں کے حضاب سے جو ایڈوائزر ہیں وہ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے ہیں اگر امران خان کو نہیں سمجھا رہی ہے کہ یہ نیشنل ایشیوز وہ ہیں جن کو آپ نے اپوزیشن کی مدد سے سالف کرنا ہے اگر آپ اتنی سٹک نیک نہیں ختم کریں گے تو آپ نقصان پہ نقصان ہی اٹھاتے آئیں گے اور وہ نقصان آپ کی ذات کو نہیں ہو رہا وہ ملکی مفاد کو ہو رہا ہے وہ اس عوام کو ہو رہا ہے اور ساتھی ساتھ امت مسلمہ کو ہو رہا ہے دیکھیں جی مسلمان جنسہ ہے جو بھارت میں ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں اگر وہ اپنے رائٹ سے ڈپرائیو ہو رہا ہے تو وہ ہمارے آواز اٹھانا بنتا ہے کہاں گئی پی ٹی آئی کی وہ جو سوشل میڈیا کی فوج تھی جس کو ہم بڑا اپریشیئٹ کرتے ہیں ایک حوالے سے مجھے ادنان میرے ٹائم پڑھا لیں میرے بہت امپورٹن ٹاپک ہے میں پھر آتا ہوں میاں صاحب جلدی سے کوئی کوئن آن انڈیا میں ہوں کوئی امپورٹن ٹاپک ہوں جی بات یہ میرے پیشر ہو جس طرح سے سارے ساتھیوں نے کہا یہ بات بلکل ٹھیک ہے انہوں نے واضح طور پہ یہ اپنی کمپیر میں کہتے رہے ہیں کشمیر کے اوپر بھی سیونٹی اور تھرٹی فائیو ایک کو بھی جو ہے وہ کہتے رہے کہ ہم اس کو وائلیٹ کریں گے اور اس کی امینڈمنٹ کر کے اور پھر اصل میں تو مسلمانوں کو دوبارہ ہے ان کا سارا جو ظہر ہے وہ مسلم کے اوپر ہے باقی بھی انہوں نے دکھانے کے لیے کہ یہ اس کو جو ہے امینڈمنٹ کی ہے ادروائز اس ایکٹ کا اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں انشاءاللہ لزیز اب یہ طریق چلے گی یہ معاملہ جہاں تک نہیں رکے گا اور یہ جو انڈیا کے اندر جو طریقے پھوٹ رہی ہیں اب ان کو بڑی ہوا ملے گی اور پاکستان کو اس وقت بہت بڑا امتحان ہے پاکستان کا کہ پاکستان کا ہمیں اپنے دیپلو میسی کیس کرنی جی جی وہ وہ کس طرح سے اس کو اس کو لیتی ہے آپ فائدہ اٹھاتی ہے اور کس طرح سے ہماری ایجنسیاں اس پہ کام کرتی ہیں اور اگر ہم نے وہ کاری سیما بڑا امپورٹن ٹاپک آپ لوگ کیا فائدہ اٹھائیں گے پرائیم نیسٹر صاحب انلیشیا سمیٹ کمیٹ کر کے نہیں گئے فورم نیسٹر صاحب نہیں گئے تو آپ لوگ تو پہلے کہتے ہیں ہم لوگ جائیں گے بعد میں پھر آپ یوٹن لے لیتے ہیں یہ کیسا معاملہ ہے سیما کیونکہ دیکھیں نا فوراں دنیا پاکستان کے اندر تو آپ لوگ کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں جب آپ انٹرنیشنل نیول پر اپنی پریزنس دیتے ہیں تو ادھر تو کمیٹمنٹ مین آف ورڈ یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں بالکل آپ کی بات درست ہے مگر اس کو مہاتیر صاحب نے بڑا کلیر بتا دیا ہے کہ یہ کیا محاملہ ہوا ہے اور وہ یہی تھا کہ دیکھیں سعودی عرب کی اس وقت جو آپ کو پتا کہ USA کے ساتھ کیا پولیسی چل رہی ہے سیما سعودی عرب پتا کلیر بیان آیا ہے کہ ہماری طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہے بات تو سن لینا پہلی یہ تو کہنے کی بات ہیں یہ ملکوں کے سٹانس ہوتے رہتے ہیں یہ زبان تنہا ہو گیا پاکستان تنہا ہو گیا مگر مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے کہ وہی بات کہ سعودی عرب میں اس وقت اگر تمام پاکستانیوں کو باہر نکال دیا جاتا چالیس ہزار کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے نہیں کیوں نہیں کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے دیکھیں وہاں پاکستانی ان کو رپلیس کیا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ آپ پاکستانی کسی رپلیس کریں گے بنگلہ دیشیوں سے بنگلہ دیشی بہت کومی ہے ہر جگہ پر آپ دوبائی سے لے گائیں اگر آپ کرتے 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 سالوں چاہیے یا تو آپ سٹانس نہ لیں یا تو پھر مکمل میرا لیں آپ بیچ میں انٹرپشن جو ہوتی ہے اسے بات آپ کریں گے پلیس بات کریں اچھی بات نہیں ہے بات کیجئے میں نے آپ کو ارز کی ہے کہ وہ وہ پاکستانی اگر چالیس ہزار گھر بیٹھ جاتا تو آپ کے لیے ایک ایشو کھڑا ہو جاتا پہلے ہی پاکستان میں بیروزگاری بہت زیادہ ہے مزید آپ کے اوپر ایک اور بن جاتا دوسرے نمبر پہ ان کی دھمکی کے سینٹل بینک سے پاکستان سے پیسہ نکال لیا جائے گا وہ بھی آپ کے لیے اسٹویشن میں بہت خطرناک تھا اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا پیسہ بائی سے آئے نہ کہ ہمارا یہاں سے پیسہ جس طرح پہلے ہمارے بادشاہ سلامت لے کر باہر نکل گئے ہیں پاکستان خالی کر چھوڑا ہے تو اب اس وقت شدید ضرورتی ہم اس متحمل نہیں ہو سکتے کہ پاکستان میں بیروزگاری کو ہوا دیتے لہذا اس انتہائی اہم مسئلہ تھا کہ لیبر کو بیسیکلی لیبر کو جو ہے وہ ہم نے سپورٹ کیا ہے اور ملائشہ کے ساتھ ہمارے حالات اتنی سے باتوں پہ خراب نہیں آپ اجازہ دیجئے کہ کنونس کرنا کتنا مشکل کام تھا سعودی کو کہ آپ نوکریوں سے نہ نکالیں اور اپنا جو اپنے ڈپوزر لکھایا اور اور جا کے بات کرتے ملائشہ میں بات سمیٹ میں بات ہو سکتی تھی سوڈیا کی بات ہو سکتی تھی سمیٹ کے اندر جا کے آپ انہی کا مقدمہ بھی لڑ سکتے تھے یہ تو نہیں ہوتی ہے آخری سوال سیما صرف کوئی کوئن کیا اگر کل کو سعودیہ کہے گا کیا آپ پرائم نیسٹر صاحب آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیجئے اس کی خاطر تو کیا سیٹ بھی چھوڑ دیں گے عبام کی خاطر یہ بچوں والی سوالات ہیں آپ نے جو اتنی بڑی بات کی ہے نا کہ انہوں نے سعودیہ کے کہنے پہ ملیشیا سمیٹ چھوڑ دی تو میں آپ کو اسی کی اگزیمپل دے رہا ہوں دیکھیں میں ارز کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا لیبر کا اور پاکستان کی اس وقت کے حالات کو نظر کو دیکھتے ہوئے اور اس وقت جب خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا آپ کو یاد ہوگا وقلہ کی لڑائی ہو چکی تھی عدالتوں کے ساتھ جنجس جوڈیشنی کے ساتھ انتہائی اہم ٹاپک تھا ساتھ ہی مشرف صاحب کا فیصلہ ہو گیا تو پاکستان میں پریزنس بھی خان صاحب کی انتہائی ضروری تھی رانہ صاحب رانہ صاحب رانہ صاحب عوامی مفاد میں فائدہ فیصلہ کیا گیا ہے چالیس ہزار نوکھیاں بچائی گئی ہیں پاکستان کا جو ڈیپوزٹ پڑھا ہوا تھا وہ بچائے گیا پھر تو آپ لوگ اس طرح نہ کیا کریں نا پھر آپ لوگ نجائز کر رہے ہیں شیخ صاحب ایک ہوتا ہے محلے کا جھوٹ بولنے والا ایک ہوتا ہے ہلکے کا ایک ہوتا ہے ملک کا یہاں پر انٹرنیشنل جھوٹ بولا گیا جب یو ایس اے میں میٹنگ ہوئی تھی مہاتیر محمد اور طیب اردگان صاحب کی پریمیسٹرہ پاکستان سے وہاں بیرکہ ڈسیئن ہو تھا کہ ایک اسلامی ٹی وی اسٹیشن کھولا جائے گا اور ایک کانفرنس کی جائے گی کہاں پر کولمپر میں اور انڈرسٹینڈ کے ساتھ اس کو ارینج کیا گیا یہاں سے شدور جاری ہوتا ہے پریمیسٹرہ او سے شدور جاری ہوتا ہے تین ملک کے وزرڈ کا پریمیسٹر صاحب کا کہ وہ یو ایس میں جائیں گے آپ اس پہ بات کریں نا پریشر آگیا انہوں نے نوکریاں پر پریشر کونس آیا حقیقت میں جو خان صاحب کا ریاست مدینہ کے دعویداروں کا فرمان تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے خود کشی فرما لیں گے آئی ایم ایف نے کہا پیسے کدھر ہیں سعودیہ نے کہا بھی ہم پیسے نہیں رکھیں گے سیم دے گئے ان کی منت سمازت کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہاں دوریشن بڑھا دیں گے لیکن آپ فلاں فلاں کام نہیں کریں گے اور یہ انڈر پریشر ہو کے کیا گیا ہے وہ میرے بھائی ہم ان کی گاڑیوں کی ڈریون کریں ہم ان کے چالے والے ہمارے ہمارے میکموں کے افیسرز ان کی لک آفٹر کریں اور وہ سعودی عرب جو پاکستان کے پاس جب یمن کا ایسیو تھا تو ان کی گورنمنٹ اور ان کے وزرہ چل کے آئے تھے لیکن میاں محمد نواشی نے صاف انکار کر دیا تھا کہ پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ ہے ہم یمن کا ایسیو میں نہیں جائیں گے آج عمران خان صاحب نے یہ پاکستان کی عوام کی توہین کی ہے وہاں پر نہ جا کر انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو ڈیمج کیا گیا ہے مجودہ حکومت دار خود عمران خان صاحب ہے پہلے کہا گیا کہ پی ایم نہیں جائیں گے وزیر خارجہ جائیں گے بعد میں وزیر خارجہ کو بھی روک دیا گیا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے او ایسی کی میٹرگ ہوئی یو ای میں اور وہاں پر انڈین وزیر خارجہ کو بلایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو روکیں وہ میمبر نہیں ہیں انہوں نے کہا وہ آئے گی آپ نے آنا ہے تو آئیں ورنہ نہ آئیں میں سمجھوں یہ حکومت کی سزا و عمر مقبوضہ کشمیر بکت رہا ہے شیخ صاحب 92 کے ورلڈ کپ کے بعد میں نے گلی میں نکل کے بنگڑے ڈالے تھے میں نے پٹاخے چلائے تھے میں نے اپنی علماری کے اوپر عمران خان کی تصویر لگائی تھی میرا وہ ہیرو آج میرے لئے زیرو بن گیا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ پریشر تھا اور وہ پریشر لے گیا تب اس کا پریشر کہاں پر تھا جب وہ الیکشن کمپین میں کہتے تھے جی کہ میں نے اپنے کزن کو نہیں کھلایا اور میرے پر پورے خاندان کا پریشر میرے حالات بدلتے رہتے ہیں دیکھیں اگر حالات بدلتے ہیں تو اسے حساس دے حالات ہم یہ پیٹے دیکھ سے آئے اگر چالیس ہزار وہاں کے ورکرز کا آپ کو خیال ہے تو اکیس بائیس کروڑ کی یہاں کی عوام کا آپ کو خیال نہیں ہے آپ کو مسلم کو آپ نے زلیل کروا دیا آپ نے رسوہ کروا دیا آپ نے شکل دکھانے کے کامل نہیں چھوڑا آپ نے آپ نے سارے کے سارے انٹرنیشنل جو آپ کے ڈپلومیسی ہے اس کو زیرو کر دی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس اتنا بڑا فورم تھا ایک جہاں پر جا کے آپ ایجیٹیٹ کر سکتے تھے کشمیر کا معاملہ جس کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ اب بھی ہے وہ آپ اتنا شرمندہ ہو گئے ہیں وہاں پر جا کے کہ آپ ایک سٹیٹ جو آپ نے کشکول آپ نے توڑی تھی نا وہ اب آپ نے بڑی بنا لی کشکول چھوٹی توڑی تھی چھوٹی کشکول توڑ گیا آپ نے بڑی بنا لی آپ نے اپنی ناہیلی کے مفادات کے اوپر بیٹھ کے قوم کے سودے کرتے ہیں میاں صاحب میاں صاحب میرا سوال لے لیجئے میرا سوال لے لیجئے یہ وہی ماتر محمد ہے جس نے انڈیا کو بڑا کلیر جواب دیا تھا کہہ تھا کشمیر پہ ظلم جاری رہا تو میں اپنا اوئل نہیں آپ کو دھوکا حالانکہ وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس بڑی بہت بڑی مارکٹ ہے کیسے دیکھتے ہیں ملیشیا سمیٹ دیکھیں جی ملیشیا سمیٹ جو ہوئی ہے اس میں حکومت کی اس میں خارجہ پالیسی کی بہت بڑی نکامی ہے آپ تو تریف کرتے ہیں میری یہ سن لیجئے نا میں بڑا ان کا ہوں میں کہتا ہوں بڑی تریفے میں کرتا ہوں لیکن جہاں کوئی آپ نے غلطی آپ سے ہو جائے اس کو بھی تو صدارنا چاہیے نا میں صرف تنقید برائے تنقید نہیں کرنا چاہ رہا بی بی صاحبہ جو بات کر رہی ہیں اور ہم تینوں ان کے خلاف بات کریں مجھے تو یہ میں بھی یہ سوچ رہی تھی اور یہ تو وہ بات لیکن بات ہے بات ہے حق کی بات ہے پاکستان کی ذاتیات کی بات نہیں ہے لیکن دیکھیں نا پالیسی پریشر آتے ہوتے ہیں جو حق میں وقت ہوتے ہیں نا ان کے جو دل و دماغ ہوتے ہیں بڑی وسط ہوتی ان میں اور وہ پریشر نہیں لیتے ہوتے اگر اس طرح سے ایسا ہونا شروع ہو جائے تو جس اس کا جو لیڈر جتنے بھی ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں چاہے وہ میہا نواز شریف ہیں چاہے وہ آصفلی ذرداری ہیں چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہے کسی جماعت کا وہ بڑے بہادر لیڈر ہوتے ہیں اور ان کو ان کے اوپر اس طرح کے جو پریشر آتے ہوتے ہیں سیما سیما میری بات آخری بات سوچیں اگر ہم امریکہ کا پریشر لے لیتے ہیں میاں نوازی پریشر لے لیتے ہیں آخری بات اور یہ اس کے ذمہ دار ایک بات پلیز ایک بات کر لیے نہیں جائے دیکھیں جی کشمیر کے اوپر واحد یہی تو دو مبالک تھے ایک چائنا تین تو ملک تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ سارا سپورٹ کیا آج نہیں تو اس کے دل اگر یہ تینوں بھی نہ کرتے تو آپ کیا تھا رزلٹ ہی کچھ اور اور کے اور ہوتے لیکن ہم نے کیا یہاں پہ ہم اکیلے ہو گئے سیما ایک تو کرسمس کے اوپر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں اور قائد اعظم دے آج پچیس دسمبر کوئی میسیج دینا چاہیں کافی لڑائی جھڑا ہو گیا لیکن پاکستان کے لیے بھی کچھ بہت شکریہ کہ آپ نے اس ٹاپک کی طرف بھی دھیان دلوایا لوگوں کا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور میں یہ چاہ رہی تھی دیکھیں قائد اعظم نے جو پاکستان کا خواب دکھا تھا نو ڈاؤٹ کہ ہم وہ پاکستان ابھی تک نہیں بنا سکے بلکو بٹ کاش ہم اس پاکستان پر عمل درامت کر سکے مجھے چھوٹی سی ایک بات جو قوم کو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں ان کے بھائی کا جب ایک کارڈ آیا وزڈنگ کارڈ کہ گورنر آف جنرل کا جو ہے وہ بھائی باہر کھڑا ہے اور وہ ملنا چاہتے تو آپ نے فرمایا یہ کارڈ واپس لے جاؤ اور اسے کو اس کارڈ سے یہ نام ہٹا کر آئے اور پھر آ کر مجھ سے ملے یہ ہوتی ہیں جناب قومے جن کے لیے خواب دیکھے گئے تھے کیا ہم وہ قوم ہیں آج آپ نے منیارٹی کے بھائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برسدے کی مباربہ دیتا ہوں آج باری یہ پاکستان کا برسدے ہے جنہوں نے پاکستان بنایا بغیر تلوار کے بنایا ہے بھی ان کو ساتھ لے کر بنائے حق اور ساتھ کا ساتھ دیا اور اپنے قائد محمد نواشیو کی برسدے کے موقع پر بھی اپنے تمام بھائیوں کو مبارک بات دیتا ہوں آج بھائی پلیز تمام کی تمام کرشن کیمولیٹی جو بھی پوری دنیا میں اس وقت کرشنس سیلیبریٹ کر رہی ہے اس کو بہت بہت مبارک بات ساتھی ساتھ جنسہ ہے ہم میں نہیں بھولنا چاہیے کہ محمد علی جینا نے کہا کہ لیٹس پیو آور وی ٹو گلوری ہمیں ٹرانسپیرنسی اور کرپشن سے نکلنا پڑے گا میاں صاحب پلیز یو ٹیک میں بھی سب سے پہلے تو اپنے کرشن بھائیوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور قائدہ دمرہمہ کا یہ دین ہے اور قائدہ دمرہمہ کا فرمان ہے ویلتھ لاؤس نتنگ لاؤس ہیلتھ لاؤس سمتنگ لاؤس اگر کریکٹر لاؤس ایوریتنگ لاؤس تو آئین کے ملکے ہم اپنے کردار کو بنائیں اور ان کے ارشادات پر عمل کریں بلکل صحیح سیمان جسنا قائدہ دمرہم نے فرمایا تھا یونٹی فیت انڈیسیپٹن سب سے پہلا ورڈ تھا یونٹی کیا آج آپ دیکھ رہی ہیں پاکستان میں وہ یونٹی موجود ہے کیا آپ دیکھ رہی ہیں کیا آپ اپوزیشن کے ساتھ اس یونٹی سے چل رہے ہیں بلکل بھی نہیں ہیں بٹ اپوزیشن نے ابھی یہ بات کی کہ ہم کشمیر پر ایک ہیں ہم کشمیر ایشو پر ہے ہم افوازی پاکستان تمام اداروں کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ یہ کشمیر ایشو اور ایڈیا کے ساتھ یہ بہت اچھی بات ہے یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ میں آپ کو ایک شکریہ یونٹی تو ہے یہی آپ ہر موقع پر اسی طرح کی یونٹی دکھا دیں تو میرا خیال ہے پاکستان کو نہیں ہر چیز پر کیسے دکھا دیں آپ پرکیشن کا کام آس کے اوپر تنقید کرنا جو بات کام ہے ایک کشمیر پہ آپ یونٹی کا ہاتھ پہلے بڑھائیں گے دوسرا آپ جونسا ہے چیف اپارمی سٹارک کی ایکسٹینشن کے بل کے اوپر ہاتھ پہلے بڑھائیں گے یہ تو اپوزیشن کا کام ہے نہیں اپوزیشن کا بڑھاتی آ رہی ہے یہ تو بڑا اکڑ بکڑ سوکڑ دکھر تو باندھ کریں بڑے آپ ہیں ایسا افمال کو پکڑ لیا کس کے ساتھ پکڑا ایسا سال کو وہ دوزار نو کا کیس ہے اور یوسفردہ گلانی صاحب کے وقت میں اس کا ٹینڈر ہوا تھا دو منصوبتے فیٹل کومنٹ کے ایک سکھر سپورٹ سٹی بنا تھا ایک نارو وار اور اس کے بعد اڑائی عرب آج تک لگے ہیں اور کہا گیا کہ چھے عرب کی کرپشن ہو گئی لیکن وہ کیس تو تھا کہ تیس کروڑ پیا لگنا تھا نہیں نہیں جو میرے بھائی چالیس چالیس لاکھ چالیس ایکڑ پر چالیس ایکڑ پر وہ بنایا لیکن بھائی اس کے ٹینڈرن پراسس کو دیکھیں وہ لوگ آفٹر تو فیٹل گورنمنٹ اور سپورٹ پنجاب کر رہا ہے تو ایسر اقبال کا وہ کانسوچنسی ہے اگر یہ ہوگا تو پھر ہر ایم این اے ہر ایم پی اے ہر وزیر اعظم ہر وزیر اللہ کے حلقے میں جو ڈویلمنٹ کام ہو رہا ہے پھر وہ اسی طرح نہیں رانا صاحب میری ایک بات سنیں میری ایک بات سنیں ابھی آپ کو زمانتے تو مل رہی ہیں نا دالتوں سے بھئی میرے بھئی چھے مارا سلام اللہ کو چھے مارا بیگنا کو گرفتار رکھا کوئی پروف وہ آپ کو تکلیں گے وہ پراسی کے آخر پیشنے ہی کر سکی وہی وہ کسی کو کسی کو چھے گینٹے رکھنا بھی جرم ہے اگر وہ گناہ گار ہیں ہمیں کوئی اطراز نہیں میرے بھئی وہ لے اینار کوری جو موقع پہ ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بیس طفح کریں اور اس کی جو فیملی اور اس کے بتیجے پر جو موقع پر کوری ہوئی تھی اس کا بھی قوم کو بتائے کہ وہ ان کا خاندان کیا کاروبار کرتا ہے جرم کرنا قانون سے بالاتر کوئی نہیں لیکن صرف اپوزیشن نظر آتی ہے پرویز خٹک صاحب نظر نہیں آئے گا مالن جب یہ کیس پر مموض خاصہ نظر نہیں آئے گا اور بی آٹی بس پشاور بی آٹی بس پشاور کو بند کر دیا گیا نہور ہائی کورڈ نے کہا ویڈن فورٹی فائن ڈیز ایف ای ایس کی نیویسٹیکیشن کریں تو جناب کل پرم میسٹر صاحب ان کی پارٹی ان کی حکومت ان کے نیلے دیلے پشاور ہائی کورڈ کے خلاص سپریم کورڈ میں چلے گئے ہیں ہم نہیں دیں گے ہم صاحب نہیں دیں گے کون کا پیسہ بی سنو کی مجال سورب لگ گیا کھا گے نہیں صاحب دیں گے یہ ہے آج کے وزیراعظم جو کہتے تھے کہ میں صاحب اپنے سے شروع کروں گا فرمو دات قائدی آزم کے ہم بات قائدی آزم کی کہہ رہے تھے یونٹی کی کہہ رہے تھے یکچیتی کی کہہ رہے تھے اتحاد کی کہہ رہے تھے وہ دوسری طرح چلے گئی شکس شایخ صاحب بینگ اپ بگس سپورٹر او ڈیموکریسی میرے خیال سے اور کچھ نہیں تو تمام ڈیموکریٹک پارٹیز کو جنسہ ہے یونٹی کا اظہار کرنا چاہیے اور عمران خان صاحب کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ultimate win جو ہے وہ ڈیموکریسی کی ہی ہوتی آئے گی اس ملک کو کیونکہ یہ ڈیموکریسی کے نظریے کے اوپر بنی ہے یہ دھرتی جنسی ہے یہ ملک جنسہ ہے اگر آپ چاہیں جتنا مرضی اس وقت establishment کا حال یہ ہے اس وقت bureaucracy کا حال یہ ہے کہ جو فائل ایک دن میں پچاس پروجیکٹ کی فائلیں آج پچاس دن میں ایک فائل سائن نہیں ہوتی اتنا پریشر ہے بیورکریٹس کے اوپر وہ ایک فائل کے اوپر adverse crime mark منا کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کیونکہ ہر کسی کو ڈڑ لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں کس چیز میں پھسنا جاؤں یا مجھے پھسانا دیا جائے یہ بہت ہے میرے خیال سے جنسہ ہے ہمیں اس وقت اپنے بیورکریسی کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ لے کے چلے اور اگر کسی قسم کی کوئی بھی جنسی ہے وہ malicious prosecution کی جا رہی ہے کسی بھی طرف سے تو اس وقت جو نظر آ رہا ہے مسلم لگ نون کا جو سٹانس نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے ڈیموکریسی کو تو عمران خان صاحب کو اس خدشے سے نکل آنا چاہیے مزید جو ایک گرفتاری جب بھی آپ کسی نیپ کے مقدمے میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو کم از کم ستر ایسی دن کا رمان تو مل ہی جاتا ہے وہ پھر ایک راؤنڈ چل پڑتا ہے میرا پروگرام کا وقت بلکو ختم ہو رہا ہے جس طرح سے یونٹی کی بات ہوئی قوم کو یونائٹ کرنے کی بڑی اشت ضرورت ہے اور قوم کو یونائٹ تب ہی ہو سکتے جب آپ ادارے مضبوط کریں گے بہت شکریہ میں اپنے ممانوں کا بے حد ناظرین شکر گزاروں کہ وہ تشریف لائے چلتے چلتے صرف اتنا ایک عرض کروں بڑی نجائز بات ہوگی اگر میں نہ کہہ پہوں عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر پنجاب بڑی محنت کر رہے ہیں واقعی انہوں نے محنت شروع کر دی ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ لاہور سے بہت ساری جگہوں سے کچھرا بھی اٹھوارے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے وہ باقی سزن پنجاب کے اندر بھی کافی سارے انہوں نے ڈیویلپنٹ فنڈز ایشو کی ہیں تو اب وہ اگر کسی طرف سے اگر واقعی ان کا وہ کیڑر تو نہیں ہے ابھی کہ وہ شباز شریف صاحب کا مقابلہ کریں کیونکہ ہم کمپیریزن ایک دم اوپر لے جاتے ہیں لیکن جس طرح بھی وہ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی حکومت کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں ایفرٹس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے موسیقی